اب اس کے بعد یہ تو حضور کے علم کا ایسپیکٹ ہے اب علم کے ساتھ پھر آقا علیہ السلام کو اخلاق بھی عطا کیا حسن دیا علم دیا عقل دی رائے دی فہم دیا دانش دی اپینین دی نالج دیا اور اس کے ساتھ پھر اخلاق دیا موریلٹی دی کریکٹر دیا اور اخلاق آقا علیہ السلام کے اخلاق کے ذرا رخ دیکھئے کہ ایسا انسان کسی میں ایک خوبی ہوگی کسی میں دو خوبیاں کسی میں تین مگر ہمہ جہت جس خوبی کو آپ چاہیں ایک ہی پیکر میں نظر آئے یہ کائنات خلق میں دکھائی نہیں دیتی آقا علیہ السلام نے کہ اندر یہ عالم تھا کہ ساری خوبیوں کے ساتھ آپ کے اندر حلم تھا فورگیونس تھی ٹولرنس تھی پیشنس تھا برداشت تھی اور اتنی برداشت کہ خیبر میں جس یہودی عورت نے آپ کو زیادہ والا گوشت کھلایا جب اسے گرفتار کر کے لیا گیا تو آقا علیہ السلام نے روایت صحیح کے مطابق اس کو معاف فرما دیا اتنا برداشت اور اتنا عفو درگزر آقا علیہ السلام جب مکہ فتح کر کے شہر مکہ میں داخل ہوئے اب یہ حضور کا مورل ایسپیکٹ دیکھئے ایتیکل ایسپیکٹ ہیومنسٹک ایسپیکٹ سپیریچل ایسپیکٹ انسانی اخلاق کے اندازے سے حضور کی شان کا بلند ہونا مکہ میں وہ اہل مکہ جو ہر سال حضور پہ جنگ مسلط کرتے تھے کبھی خندق کھو دی کبھی عہد کی جنگ کبھی بدر کی جنگ ہر وقت پریشان رکھا آٹھ سال کے بعد جب آکا علیہ السلام فتح کر کے مکہ میں آئے تو اہل مکہ سمجھ رہے تھے آج آٹھ سال تک ہم نے اتنی جنگیں حضور پر مسلط کی اور پریشان کیا اور سٹیٹ اور مدینہ کو عذیتیں پہنچائیں آج انتقام کا دن ہے سب کی گردنیں جکی ہوئی تھیں خیال تھا کہ سب کے سر اڑا دیے جائیں گے میں میسیج دینا چاہتا ہوں اس وقت آقا علیہ السلام کی آواز گونجی وادی مکہ میں اور آپ فرما رہے تھے لا تصریب علیکم اليوم اِذْحَبُو فَانْتُمُ تُلَقَ اے گبرانے والوں گبراؤ نہیں آج تمہارے اوپر کوئی گرفت اور مواقضہ نہیں تمہیں آزاد کیا جاتا ہے اتنا افو درگزر اور آزاد کرنے کا بھی عالم کہ پھر ابو سفیان جو پورے آٹھ سال تک آقا علیہ السلام کی مخالفانہ سرگرمیوں کا سربراہ تھا اس کے گھر کو دارالامن قرار دے دیا اور فرمایا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان مل جائے گی جو شخص ہتھیار پھینک دے اور میسیج دے دے کہ وہ ملیٹنسی نہیں چاہتا امان مل جائے گی یو شخص گھر کا دروازہ بند کر لے امان مل جائے گی تو آقا علیہ السلام نے مکہ فتح کر کے پہلا ڈیکلیریشن آف پیس انسانیت کو عطا کیا یہ ایک انگل ہے اب دوسرا رخ دیکھیئے اخلاق کا سخاوت یہ کہ کچھ سائل آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں انہ سبن مالک روایت کرتے ہیں اس وقت آقا علیہ السلام کے بعد اتنی بکرییاں تھی کہ دو پہاڑوں کی وادی میں آتی تھی انہوں نے کہا میں اور میرا پورا قبیلہ بھوکا ہے یہ ساری بکرییاں ہمیں دے دیں آقا علیہ السلام نے ساری بکرییاں اس کو دے کے روانہ کر دیا کہ تم اور تمہارے قبیلے والوں کو کھلاو اپنا فاقہ دور کرو وہ واپس گیا اس نے اعلان کیا علیہ قبیلہ کو لوگوں ایمان لے آؤ محمد مصطفیٰ پر یہ اتنا صغی ہے کہ اتنا برکے دیتا ہے کہ قبیلوں کے فاتح ختم کر دیتا ہے جب غزوہ حوازن ہوا حوازن کا جب غزوہ ہوا ہنین کے بعد تو لوگ چھ ہزار قید ہو کے آئے تھے سکس تھاؤزن پریزنرز آف وار ان چھ ہزار قیدیوں میں جو پریزنرز آف وار تھے مسلمانوں کی فتح ہوئی آقا علیہ السلام کی رضائی بہن بھی تھی جو فوسٹیج میں آپ کی بہن تھی شئیبان حضرت حلیمہ سادیہ کی بیٹی وہ بھی قیدی بن کے آئی تھی کسی نے میرے آقا کو خبر دے دی اب دیکھئے حیاء کتنا ہے لطف و کرم کتنا ہے سخاہ کتنا ہے رحمت کتنی ہے شفاہت کتنی ہے شئیبان حلیمہ سادیہ کی بیٹی بھی قیدی آئی ہے فرمایا شئیبان آئی ہے وہ مجھے اٹھا کے کھلایا کرتی تھی بچپن میں جب میں اپنی امہ حلیمہ سادیہ کی گود میں تھا وہ میری بہن مجھے انگلی پکڑ کے سیر کر آیا کرتی تھی اس کو لاؤ میرے پاس شئیبان کو لائے فرمایا میری بہن شئیبان آج اس تعلق کی وجہ سے تمہیں آزاد کر دیا وہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں نہیں جاتی آزاد نہیں ہوتی میرے قبیلے اور میرے شہر کے چھ ہزار قیدی آئے ہیں چھ ہزار جو جنگ لڑتے تھے آپ کے ساتھ یہ سارے آزاد کریں تو جاؤں گی میرے آقا خینے سے باہر آ گئے اور فرمایا لوگو یہ میری رضائی بہن ہے جس نے بچپن میں مجھے کھلایا تھا خدا کی عزت کی قسم اس اس لحاظ کے ساتھ کے چھ ہزار کے چھ ہزار سارے قیدی رہا دیا جاتے ہیں سب رہا کر دیئے یہ کردار تھا تاجدار کائنات کا یہ عظمت تھی تاجدار کائنات کی پھر صحاوت کا عالم آقا علیہ السلام کا یہ ہے صحاوت کا کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نوے ہزار درم پیش کیے جاتے ہیں میں مختلف آپ کو ایسپیکٹ تھوڑے 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 بتا رہا ہوں کہ کیسا جامع کردار ہے نوے ہزار درم پیش ہوئے آقا نے کہا بلال مدینہ کے غریبوں کو بلال آؤ اب دیکھئے کوئی ہستی جس میں اتنی خوبیاں بیق وقت جمع ہوں کائنات خلق میں نہ ہوئی نہ ہو سکے گی اور دیکھتے ہی دیکھتے نوے ہزار درم میرے آقا نے تقسیم فرما دی سب تقسیم فرما دی ہے بعد میں ایک سائل آیا ازگیر یا رسول اللہ میرے گھر فاقا ہے آپ نے فرمایا تم اس درنازے پر آئے ہو جس سے کبھی خالی کوئی نہیں لوڑتا ابتالیہ جس جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے مارکٹ سے میرے نام پر ادھار خرید لے جب پیسے آئیں گے میں ادھار ادا کر دوں گا پھر آقا علیہ السلام کے اندر وفا تھی ایز ایومن بینگ دیکھئے میرے آقا کو ایز ای پروفیٹ دیکھئے ایز ای میسنجر دیکھئے ایز ایومن بینگ دیکھئے ایک انسان کی احسیت سے کہ کتنی وفا کتنا حسن احد کتنا سیلہ رحم کہ آقا علیہ السلام اعلان نبوت سے بھی پہلے اعلان نبوت سے بھی پہلے مکہ میں حضرت عبداللہ بن عبدالحمسہ روایت کرتے ہیں کہ نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے ریولیشن میں نے ایک مردہ حضور علیہ السلام سے ٹرانزیکشن کی تھی خرید و فروخ کیا کوئی چیز آپ سے خریدی کچھ پیسے دے دیئے کچھ پیسے رہتے تھے میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ انتظار کریں میں گھر سے جا کے پیسے لے آتا ہوں یا رسول اللہ نہیں ابھی تو رسول اللہ رسالت کا اعلان نہیں کیا یا محمد میں لے آتا ہوں میں نے وعدہ کر لیا آقا علیہ السلام میرے وعدے کی وجہ سے کھڑے ہو گئے حضرت عبداللہ بن عبدالحمسہ کہتے ہیں میں گھر جا کے بھول گیا تین دن مجھے یاد نہیں آیا پلٹ کے نہیں گیا تین دن کے بعد یاد آیا میں پیسے لے کر گیا میں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دیئے اور مجھے خطرہ تھا کہ بہت ناراض ہوں گے ابھی اعلان نبوت بھی نہیں تھا اخلاق دیکھئے کردار دیکھئے موریلٹی دیکھئے مرسی فلنیس دیکھئے تو آقا علیہ السلام نے فقط اتنا کہا کہ بیٹے بچے لقد شققت علیہ مجھے آپ نے بڑی تکلیف دی میں تین دنوں سے یہاں کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہوں بس اس کے بعد کوئی جملہ نہیں کہا اتنا وفا اتنا حسن اہد اتنا صلح رحم اور صلح رحمی کا عالم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ مدینہ میں خدا کی قسم حضرت خدیت القبرہ کے وصال کو مدت گزر گئی تھی زمانہ گزر گیا تھا ان کی وفات کو جب بھی ساری عمر کوئی بکری بکرا زبا کرتے تو زبا کر کے سب سے پہلے حضرت خدیت القبرہ کی سہیلیوں کے گھر گوشت بیجتے تھے کہتے تھے پہلے خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر پہنچاؤ پھر ہم کھائیں گے وہ جو پرانا تعلق تھا اس حیاء کو آقا عمر بھر نباتے تھے مکہ معظمہ سے کچھ صحابہ کا حضور نے حبشہ بیجا تھا نجاشی کے پاس اس نے ان کو ویلکم کیا تھا نجاشی کا وفد آیا آقا نے مسجد نبوی میں ٹھہرایا صحابہ خود کھانا پانی اپنے ہاتھ سے دینے لگے صحابہ کرام دورے یا رسول اللہ ہم خدمت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں جب میرے صحابہ گئے تھے نجاشی نے ان کی خدمت کی تھی اس کا بدلہ میں اپنے ہاتھوں سے چکانا چاہتا یہ کردار ہے آقا علیہ السلام کی عظمت کا اور پھر حضور کے اندر اتنی عظمت پھر توازو انکساری ہمبل نیسی ملیٹی بخاری مسلم میں آتا ہے مدینہ میں ایک دیوانی عورت تھی دیوانی آقا کی بارگاہ میں آگئی ہاتھ پگڑ لیا اور کہا کہ میرے کام ہے کچھ کر دیجئے آقا نے فرمایا یا امہ فلان فی ایت تورک المدینہ شیعت اجلس الہی حتی اخدیہ حاجہ تک مجھے جہاں راستے میں بٹھا دے میں بیٹھ کے تمہارا کام کر دیتا ہوں حضور اس کے ساتھ مدینہ کی گلیوں میں گھومتے جہاں جہاں لے جاتی جاتے اور اس کا غریبوں کا کام کر کے آتے تھے صداقت اتنی تھی اخنص بن شریق کہتے ہیں کہ غزوہ بدر بدر کی جنگ ہو رہی ہے وار فیر ہو رہا ہے بیٹل فیلڈ ہے ایک دوسرے کیامنے سامنے کہتے ہیں میرا سامنا ہو گیا ابو جہل سے جو دشمن تھا سب سے بڑا آقا علیہ السلام کا میں نے پوچھا یا اب الحکم لیسا ہونا غیری وغیرق یسمع کلامنا یہاں تمہارا اور میرا کلام سننے والا کوئی اور شخص نہیں ہے مجھے بتا دو خدا کی قسم ان محمدن صادقن ہوا ام قاذب آئستہ سے بتا دو ابو جہل محمد سچے ہیں یا جھوٹے اس ابو جہل نے کہا ابو جہل نے کہا ابو جہل نے کہا دشمنی الگ رہی خدا کی قسم محمد سچے ہیں اس نے ساری عمر کبھی جھوٹ نہیں بولا ارے جس کی صداقت کی قسم دشمن کھائیں اور جس کی عظمت کی قسم دشمن کھائیں وہ کردار آقا علیہ السلام کا